بنیادی بات ارض کر دے رہا ہوں کہ جو یہ روایت ہے جس میں ہے کہ حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ انہو کو باغی جماعت قتل کرے گی اور اس کا مصداق جو ہے لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کو ٹھیراتے ہیں ایک سوال کا جوابیں لوگ دے دیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہو کہا جو ہے سر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لے جایا جاتا ہے اور وہ لے جا رہا ہے وہ اس بات کا گمان رکھ رہا ہے اس کے اپنے گمان میں کہ حضرت علی کے پاس لے جاؤں گا تو اس سے خوش ہوں گے کیونکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفائد بھی اگر سن رہے ہوں کئی مشٹک ہوگا تو آپ اس میں اصلاح کر دیجئے اللہ بات کوئی مسئلہ نہیں ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے شامل جنگ تھے اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نام سے جلیل القدر صحابی ہیں ان کے بارے میں ہے کہ ان کو غلبن ایسا ہے کہ وہ قتل کرنے والا ہو جہنمی ہوگا عمار بن یاسر تو کیا اس طحابی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر رہے ہیں یا ان کو زبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والا وہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج میں ہے جو جنمی ہے جو خارجی ہے وہ قاتل مانیں گے اس کو یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانیں گے ظاہر سے بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صف میں کوئی خارجی اگر موجود ہے اور وہ عمیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صف میں موجود کسی صحابی کو قتل کرتا ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر سے بات ہے اس سے خوش ہونے والے نہیں ہیں اسی طریقے سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں اور کوئی خارجی یا کچھ خارجی جو موجود ہوں حضرت عمیر محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں یا وہ موجود ہوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں کئی بھی موجود ہوں مان لیتے ہیں حضرت عمیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صفحے موجود اور انہوں نے قتل کیا تو اس کا الزام حضرت عمیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہتے لگا سکتے ہیں باغی جو جماعت ہے خارجی باغی جو جماعت ہے جو خارجی جماعت ہے وہ تو وہ تیسرا ٹولہ ہے جو ان میں لڑائی کروا رہا تھا اگر آپ باغی کہنا چاہتے ہیں حضرت عمیر معاویہ کو تو باغی کیوں کہنا چاہتے ہیں کیا اس لیے کہ آپ کا اختلاف عجرت عمیر معاویہ کو باغی کہتے ہیں تو اممہ عائشہ کو کیا کہیے گا کیا اممہ عائشہ کو باغیہ کہنے کی کوئی ہمت کرتا ہے میرے خیال سے کوئی بھی سننی نہیں ایسا کرتا ہے اس کو ہمت نہیں ہونے والی ہے رافضی ہے شیعی ہے وہ کہہ دے گا سیم کیس ہے نا سیم کیس ہے عجرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کیس ہے وہی کیس ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ باغیہ نہیں کہتے ہیں اور نہیں کہہ سکتے ٹھیک اسی طرح باغی حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نہیں کہہ سکتے تو جو باغی ہے جو خروج والی صفات رکھتے ہیں وہ ایک تیسری جماعت ہے جو اس میں موجود ہے وہ چاہے عجرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ہو چاہے عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ہو یہ بہت بڑی نائنصافی ہے بطور خاص جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے سلسلے میں محکمات موجود ہیں اور بہت ساری اسٹریم میں میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جو متشابہ چیز ہو جس میں ڈاؤپ ہو جس میں احتمالات ہو شبہات ہو تو ڈاؤپ فل چیزوں کو شبہات والی چیزوں کو محکمات کی روشنی میں تمجھنا چاہیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی شخصیت بحثیت صحابی بہت سیتے ذمہ دار بہت سیتے گورنر بہت سیتے اللہ کرسول کی دعا کی ملنے کے یہ محکم ہے بہت سیتے میرے معاویہ کی ایک محکم شخصیت ہے اس کے مقابلے میں ایک احتمال والی چیز آ رہی ہے تو اس کو کیوں میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو پر فٹ کیا جا رہا ہے اور میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو پر فٹ کیا جا رہا ہے ایک میں اصل میں ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گا اس حوالے سے جو شابان بھائی نے کہی یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے یعنی صحیح مستدرک حاکم میں تو یہ الفاظ نہیں موجود ہے لیکن مستدر حاکم میں جو یہ روایت ہے نا اس میں اللہ کریم نے فرمایا اس کریم دیکھ رہی ہے نا یہاں پر یہ یعنی صحابے کرام اس ماملے کو کیا سمجھتے تھے تو اس میں روایت میں یہ ہے ان اکرمہ اکرمہ کہتے ہیں حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہوئے کہ حضرت ابن عباس سے ان سے کہا ولی ابنہی اور ان کے بیٹے سے کہا کیا کہا انت لکا الہ ابی سعید ابو سعید کے پاس جاؤ فسمعا منہو حدیثہو فی شأن الخوارج اور ان سے خوارج کے بارے میں حدیث سنو یعنی جو حضرت ابن عباس نے بھیجا تھا حضرت اکرمہ کو اور اپنے بیٹے کو تو ان سے کیا کہہ کر کے بھیجا تھا بھائی جاؤ ابو سعید سے حدیث سنو اب ابو سعید خدری تو سیکڑ حدیثوں کے راوی ہیں تو کون سے حدیث ان کو سننے کے لئے کہا تھا کہا تھا ان سے جا کر کہ حدیث سنو خوارج کے بارے میں یہ مستدر حقین گریے باہت ہے اور پھر جب وہ گئے اور ان کے پاس اور وہ پرا واقعہ پیش آیا تو انہوں نے حضرت ابو سعید خدری نے پورا واقعہ بیان کیا اور پھر اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ حضرت امار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا تو صحابہ کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس معاملے کو لے کر کے یعنی سلف کے تو بہت سارے اخوال ہیں یہی بات ابن ابتال نے کہی ہے یہی بات امام ابن الملقین نے کہی ہے میرے خیال سے وہ سب شیخ کیفائت حفیدہ اللہ نے پیش کر دی ہوں گے میں اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ نے بھی الفیعت الباغیہ سے کیا سمجھا تو حضرت ابن اباس بھی جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جا کر کے خوارج کے بارے میں حدیث سنو ان سے اور یہ جب جا رہے ہیں اور یہ خوارج کے بارے میں حدیث سننے کی چاہت اپنی بیان کر رہے ہیں تو ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تقبل ہو فیعت الباغیہ کہ یہ جو باغی گروہ ہے یہ اصل میں خوارج کا گروہ ہے تو صحابہ کی جو انڈسٹینڈنگ تھی اس معاملے کو لے کر کے وہ یہی تھی کہ وہ الفیت الباغیہ سے حضرت امیر معاویہ کے گروہ مراد نہیں لیتے تھے بلکہ خوارج کا گروہ مراد لیتے تھے اور یہی بات دوسری جو مفسدین ہیں انہوں نے بھی کہیے اچھا ماشاءاللہ شروع میں دو تین بار میں نے عبداللہ بن زبیر بول دیا ہے بعد میں تو بولا ہے لیکن شروع میں دو تین بار میں نے عبداللہ بن زبیر بول دیا ہے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹفیکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن مل سکیں جزاکاللہ خیر و السلام علیکم امتلا